پاکستان کے اندر سے ہر مہینے دو بلین ڈالر کی ڈالر کی شکل میں یا کراپس کی شکل میں سمگلنگ ہوتی ہے جی کون لوگ ہیں کیا کرتے ہیں کس طرح سمگلنگ کرتے ہیں پاکستان کی محشت کی بڑی بربادی کی وجہ وہ ہیں کیا پاکستان میں اس میں جو ہماری گندم ہے اور ہماری کراپس ہیں اس کا کتنا حصہ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستانی محشت دیس وقت ڈسٹرب ہے دیکھیں ڈسٹرب یہی ہے کہ ہم جب ہماری اپنی گندم چلی جاتی ہے بلوچستان کے راستے ایران اور فر افغانستان تو یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمیں وہ امپورٹ کرنی پڑتی ہے مہنگے داموں میں تو ہمیں پھر امپورٹ بل اتنا زیادہ پڑ جاتا ہے کہ ہمیں وہ ڈالرز میں پے کرنا پڑتا ہے اور انفورچنیٹلی فرام لاس کپل آف یئرز ہمارا ڈالر بھی اتنا تین سو پینتیس تک گیا ہے اب نیچے آ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ گندم کی جو پرائسز ہیں وہ بھی ہم اسٹبل نہیں کر سکے ہمارا جو کسان ہے ہم تو اس کو چار ہزار بھی نہیں دیتے کیونکہ پجاب میں ریٹ اور ہوتا ہے سندھ میں ریٹ ہوتا ہے بلوچستان میں اور ہوتا ہے لیکن اگر ہم فارمرز کو ہی سبشری دیں اور گندم کی اچھی جو بیج ہے سیٹیفائیڈ سیڈ فارمرز تک دیں ان کو سبشری دیں تو ہمارا فارمر اچھی پروٹیشن لے سکتا ہے ہمارے پاس ستائیس من فری ایکر پروٹیشن ہے پوری دنیا میں ہم بینگ اگریکلچر کنٹری آسٹریلیا کمپوز فرٹلائزر پہ ایک سو بیس من لے رہا ہے اب تو سنیں ایک سو پچاس من آسٹریلیا نیوزیلینڈ یو ایس سے یہ وہ کنٹریز ہیں کہ جہاں پہ پاکستان کا کمپیریزن ہی نہیں ہے یہ بتائیں کہ وہ کیا ایک بیچ کا ڈیفرنس ہے وہاں پہ یا انوائرمنٹ کا ڈیفرنس ہے وہاں پہ جس کی وجہ سے پاکستان کیوں نہیں اتنی پروڈکٹ اتنی کراپس اور اتنی جیلڈ اصل کر پا رہا ہے سر بیسیکلی آسٹریلیا فورس ٹونٹی سیون یئر سے میں آسٹریلیا کے ساتھ انٹچ ہوں کیونکہ میری وہاں سے ہی ڈیگری ہے اور میں ہر سال جاتا ہوں دا بیسیک ڈیفرنس ہے سیڈ 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 سٹیفائیڈ ہمارے پاس ہے نہیں اور دوسرا ہم فٹلائزر پہ ڈی اے پی پہ اب شروع سے مظہب سیونٹی ٹو کے بعد جو ہے نا ہماری پروڈکشن کم ہونا شروع ہوئی ہے تو میں یہ فٹلائزر کمپنی والوں سے پوچھوں گا کہ وہ کمپوز فٹلائزر پہ آسٹریلیا ایک سو ساٹھ من لے رہا ہے نیوزیلینڈ ایک سو ساٹھ من لے رہا ہے یوکرائن ایک سو پچاس من لے رہا ہے تو ہم فٹلائزر اور ڈی اے پی ڈال کے بھی ہماری پروڈکشن ستائیس ہے تو اس سے تو اچھا ہے کہ ہم فارمرز کو موٹیویٹ کریں کہ وہ آئے اور کمپوز فٹلائزر پہ آئے تاہے کہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بھی کم ہو اور یہ جو ہمارے پاس ایک بلیک مافیا ہے آج کل دیکھیں آپ وہ فٹلائزر کی جو پرائزز کنٹرول ریٹ ہے یوریا کا وہ چونتی سو ہے اور مارکٹ میں وہ مل رہی چھے ہزار پانچ سو جو ایک بہت ہی جو جس کے دو ایکر لینڈ ہے یا ایک ایکر لینڈ ہے وہ بیچارہ جو ویٹ کرتا ہے تو اس کو تو کچھ نہیں بچتا تو یہ بھی ایک ڈیفرنس ہے دوسرا یہ انوارمنٹ ہے سیم ہماری ویسٹرن آسٹریلیا جہاں پرت جہاں سب سے زیادہ ویٹ ہوتی ہے اس کا بھی جو ہے وہ پندرہ سولہ تو اس لائک پجاب لائک آور پجاب لائک آور سندھ ٹیمپریچر کا کوئی شو نہیں ہے نیو زیلنڈ اور آسٹریلیا کا پاکستان سے کمپریٹیو لیکن سیڈ ہمارے پاس سیڈی فائیڈ سیڈ ہے ہی نہیں